فرمایا جب یہ فریضہ کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے نا کہ نیکی کی تلقیم نہیں کرتا اور برائی سے جب کوئی شخص نہیں روکتا اور مخلوق کے ڈر کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے کیونکہ روشن خیال بننا چاہتا نا وسیع الظرف جدر کی ہوا چلی ادھر چل پڑا جیسا ماحول ویسے بن گیا اسی کو لوگ کہتے ہیں بڑا وسیع الظرف ہے جیسا ماحول ویسے بن پڑے فرمایا مخلوق کے خوف کی وجہ سے جس نے گناہ سے نہیں روکا اللہ کیا سزا دے گا نزیت منہ تاہا اس کی بات ماننے والے بھی اس کی بات کا ماننا یہ دولت اس سے لے لی جائے گی نتیجہ کے نکلے گا ولو امر ولدہو اگر بیٹے کو بھی کہے گا یا اپنے ماتہتوں سے بھی کہے گا وہ بھی اس کے حکم کو ایسے ہی ہلکا سن لیں گے جیسے اس نے اللہ کے حکم کو ہلکا لیا جیسے اس کے دل میں اللہ کے حکم کی اس کی کوئی عظمت نہیں ہے نا کوئی احترام نہیں ہے تو پھر اس کی اولاد میں اور اس کے ماتہتوں میں اس کی حکم کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہے گی گناہ سے نہیں روکا بس اوقات بچوں کو بچیوں کو لارڈ پار لارڈ پیار میں پالا جاتا ہے اور اللہ کا خیال نہیں رکھا جاتا ایک وقت آتا ہے یہی اولاد اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے جب انہوں نے اس کی تربیت میں اللہ کا لحاظ نہ رکھا ایک وقت آئے گا وہ بھی اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے اور کوئی شخص اپنی بیوی کی مانتے مانتے یہاں پہنچا کہ اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھا اور نہیں روکا ایک وقت آئے گا بیوی کے دل کے اندر شہر کا احترام ختم ہو جائے گا شہر کو نافرمانی میں دیکھا اور اس کا دل نہیں دکھتا اس کی کوئی تجبیر نہیں کر دی ایک وقت آئے گا شہر کا دل بیوی کے احترام سے خالی ہو جائے گا جیسا گناہ ویسی سزا جیسا گناہ ویسی سزا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی دیکھی اور اس نے روکا ہی نہیں روک سکتا تھا تو اللہ یہ سزا دیتا ہے پھر بس اوقات کہتے ہیں سنتے نہیں تو کیسے سنے آج تک ہم نے بھی تو نہیں سنی اللہ کی یہ خیال ہی نہیں کرتا ہم نے کون سا اللہ کا خیال رکھا ہے یہ تو سنتا ہی نہیں ہے ہم نے کتنی سنی یہ مانتا نہیں ہے ہم نے کتنی مانی ہے تو اس نہ سننے کی سزا اس نہ ماننے کی سزا بس اوقات اپنے ماتہتوں میں نظر آتی ہے اپنے اولاد میں نظر آتی ہے وہ چیزیں نظر آتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یدیس کا مفہوم ہے کہ جب عمر بالمعروف اور نیہ ننمن کر مخلوق کے خوف کی وجہ سے ترک کر دیا جائے لوگ کیا کہیں گے تو اللہ یہ سزا دیتا ہے کہ اس سے اطاعت کی دولت لے لی جاتی ہے جب کوئی گناہ چکے سے ہو تنہائی میں خلوت میں ہو اکیلہ شخص کر رہا ہو کسی اور کی نظروں سے نہ گزرا ہو کسی اور تک اس کی کسی اور کی نظروں کے رسائی وہاں تک نہ ہوئی ہو چکے سے کیا تو اس گناہ کی نہوست اس گناہ کی نہوست پہ اسی شخص تک ہوگی جو شخص کر رہا ہے لیکن ویدہ محرد لیکن جب گناہ پورا گھر دیکھ رہا ہے سب کے سامنے وہ گناہ ہو رہا ہے سارے دفتر میں ہو رہا ہے جب گناہ علیل اعلان کھل عام ہو رہا ہے تو لم تغیر اور اسے نہیں روکا گیا ورلت العام مغفر اس کی نہوست ایک شخص تک نہیں ہوگی سب تک ہوگی اس لیے کہ پھر اس گناہ میں سب شریک ہو گئے یہ روک سکتا تھا نہیں روکا ایک ہے نہ روک سکے پھر اس پر نہوست بھی نہیں ہوگی تو گناہ جب کھلے عام ہوگا اور سب دیکھ رہی ہیں اور روک سکتا ہے اور نہیں روک رہا تو گناہ سب کر رہے ہیں تو اس کی نہوست بھی پھر سب کے لیے ہوگی پھر سب کے لیے ہوگی اکیلے کیا تنہا کیا نظروں سے اوجل کیا تو اس کی نہوست اس کا ضرر صرف گناہ تک گناہ گار تک محدود رہے گا لیکن جب گناہ عام ہو رہا ہے الالعلان ہے سب کی آنکھوں کے سامنے ہے اور روک سکتے ہیں نہیں روک رہے پرواہی نہیں ہے کوئی بات نہیں بیٹا ہے نا دیکھتی رہے بیٹی ہے نا دیکھتی رہے بیٹا ہے نا دیکھتی رہے الالعلان جب گناہ ہو رہا ہے تو فرمایا ذرہ العامہ پھر اس کی نہوست اور اس کا ضرر بھی عام ہوگا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سیندھر شرار امتی علا خیاری ہے ایک وقت آئے گا شریر لوگ اس امت کے نیک لوگوں پر غالب ہوں گے ایک وقت آئے گا شریر لوگ بدکار نافرمان اللہ کے نیک بندوں پر غالب ہوں گے حتی یستقفل مؤمن فیہم ان میں مؤمن یوں چھپے گا کہ ما یستقفل منافق فین اليوم جیسے آج ہمارے درمیان منافق چھپتا پھرتا ہے جیسے منافق اپنا ایمان آج ظاہر نہیں کر سکتا مدینہ منورہ کی بات ہے ظاہر نہیں کر سکتا فرمایا کہ وہ وقت آئے گا ایمان کو اپنا ایمانی زندگی کا اظہار کرنا ایسی مشکل ہو جائے گا ایسے فاسق فاجر غالب ہو جائیں گے ایسے فاسق فاجر غالب ہو جائیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یذوب فیہ القلب المؤمن کما یذوب الملح فی الماء کہ ایک مومن کا دل ایسے پگلے گا جیسے پانی میں نمک پگلتا ہے کیسے کہ ممہ دا گیا رسول اللہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا مومن کا دل یوں کیوں پگلے گا فرمای فیما یرا من المنکر لا يستطیع تغیر اللہ کی نافرمانی دیکھے گا لیکن اسے نافرمانی روکنے کی طاقت نہیں رہے گی اندری اندر روئے گا پگلے گا تکلیف ہوگی ہاں کہ گناہ ہو رہا اللہ کی اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے کہ اندر ہی اندر اس کا دل پگل رہا ہے جیسے نمک پانی میں پگلتا ہے ایک مومن کا دل بھی ایسی پگلے گا تو میرے جیزو یہ تو ایمان کی نشانی ہے یہ تو ایمان کی آخری درجہ یہ ہے کوئی تدبیر کارگر نہیں ہاتھ سے نہیں رو سکتا زبان سے نہیں کہہ سکتا آخری درجہ اپنے دل کا درد تو پیدا کر سکتا ہے سوچ تو سکتا ہے نا کہ اس گناہ کو کیسے رکھوں تو پھر بھی اس گناہ کی نہوست سے بچ جائے گا